السلام علیکم سٹرلنگ لرننگ میں خوش آمدید یہ ہمارے پریمیر پرو ٹوٹوریل کی چوتھی ویڈیو ہے اس میں ہم جو سیکنس ونڈو ہے اس کے ساتھ یہ جو بٹنز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیلیکشن ٹول ہے فارورڈ سیلیکٹ ٹول ہے ان کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں جی پچھلا ٹوٹوریل نمبر تھری آپ نے دیکھا ہوگا اسی سے میں بات شروع کروں گا آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ جو ایریا ہے یہ سیکنس والا ایریا اس کی بات کرنی ہے اور اس میں سب سے پہلے جو بائی ڈیفالٹ سیلیکٹڈ ٹول ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ایرو کا نشان ہے اور یہ کیا ٹول ہے ابھی آپ اس پر ہوگر کریں تو سیلیکشن ٹول یہ اس کا شارٹ کٹ ہے وی آپ کچھ بھی جیسے میں نے اے سیلیکٹ کیا کوئی اور ٹول لیا جیسے اس کو وی دباؤں گا تو وہ یہ واپس یہی ٹول سیلیکٹ کر دے گا تو یہ اس کی شارٹ کٹ کی بھی آپ نے یاد رکھنی آسان سی ہے اور اس کا کام کیا ہے آپ اس ٹریک کو پکڑ کے آپ اس ٹریک کو آگے موو کر سکتے ہیں کسی بھی ٹریک کو کلک کریں آگے موو کریں ادھر موو کریں آپ اس کو اوپر لے جائیں آپ اس کو نیچے لے جائیں آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ مساست کنٹرل زیڈ کروں گا یہ میرے لاس سیکنس اس کو میں خراب نہیں کرنا چاہتا تو فائل امپورٹ ہے جو بھی چیز آپ نے جیسے یہ ٹریک ہے اس کو میں اوپر لے کے جانا ہے اس کو نیچے لے کے جانا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے اس کو فاروڈ بیکوڈ لے کے جانا ہے تو یہ میری مرضی ہے میں اس سے کر سکتا ہوں اور دوسری بات جب یہ کسی بھی ٹریک کے انڈ پہ یہاں سٹارٹ پہ جاتا ہے دیکھیں یہ ریڈ کلر کا آپ کو ایک بانڈنگ لائن ٹائپ جیسے ہوتی ہیں بڑی بریکٹ سے کہتے ہیں سکوئر بریکٹ اس طرح کا بن جاتا ہے اور ساتھ اس کے ایک تیر کا نشان آ جاتا اگلی سائیڈ پہ تو یہ کس لیے ہوتا ہے کہ اس کو جب آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ اس کو لیفٹ سائیڈ پہ کریں گے تو وہ چھوٹا کرتا جائے گا اس کو اور رائیڈ سائیڈ پہ کریں گے تو بڑھا کرتا جائے گا یہ تو تھا یہ ہے میرے پاس ٹیکسٹ ویو تو ٹیکسٹ ویو میں کیونکہ ٹیکسٹ ویو اس جس لیکی پکچر تو ٹیکسٹ ویو کہلو یا جس کا گرافک کہلیں سی سی ٹونٹی ٹونٹی وان ٹونٹی ٹونٹی میں یا ٹونٹی ٹونٹی وان میں ٹونٹی نائنٹین میں اور ٹو تھاؤزن سیونٹین میں اس کو ٹائٹل کہتے تھے ٹائٹل بار تو یہ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں جس طرح مزید کا سائز بڑھا یا چھوٹا ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر میرے پاس ویڈیو ہے جیسے یہ میرے پاس نیچے ویڈیو دی ہوئی ہے اگر اس کو میں سائز بڑھا کرنا چاہوں تو یہ اپنا جو اس کا اریجنل سائز ہے اس سے سائز کا بڑھا نہیں ہوگا تو چھوٹا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھوٹا کر دیا میں نے اور بڑھا یہ کرنا سوڑا سا عجیب ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا میرا سیمپل سیلیکشن ٹول ہے اور یہ اس کا تین کام ہیں سیلیکٹ کر سکتا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے ایفیکٹ کنٹرولز میں جا کے یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کی بات بات میں کریں گے فی الحال آپ صرف اس کو فوکس کریں کہ آپ اس میں ان ٹولز کے ساتھ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کا سامنے نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے سیلیکشن ٹول کی بات کر لی اس میں آپ تین کام کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹریک کی جیسے یہ سب سے یہ نیچے ہے اگر میں اس کو ادھر لے آتا ہوں اور یہ جو ٹریک ہے اس کو اوپر لے جاتا ہوں تو یہ جو ٹریک ہے اس نے یہ پریمیر پورٹوریل 3 جہاں پہ لکھاو نظر آ رہا تھا اس کو ختم کر دیا مطلب یہ سیکنس میں اوپر آگا نمبر وی فور ہے لیکن یہ سیکنس اوپر جالا گیا تو اس کے نیچے جتنی پی چیزیں ہیں وہ اس کے پیچھے ہائٹ ہو جائیں گے اس کو میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں واپس اسی پوزیشن میں لے کے آتا ہوں اس کے بعد سیکنس وینڈو ڈیٹیلز ون والا میں نے ایک سیکنس سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں ڈاؤن لوڈز میں وہنو کو ذرا امپورٹ کر لوں یہ میں نے ابھی پکسا بے جو سائٹ ہے فری آف سورس ہے اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا لیکن ہر ویڈیو کی نیچے ہوتا ہے میرا لنک پریمیر پرو کا پیکسلز کا اور انسپلیش کا یہ تین لنک میری ہر ویڈیو کی نیچے ہوتے ہیں اور ان میں سے ادھر سے میں نے یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں یہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کی ہیں فری ٹو یوز ہیں آپ ان کو آسانی سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ساتھ رکھ دیا اس کے بعد اس کو رکھ دیا اب میں ان کلپس کو ساتھ ساتھ رکھ رہا ہوں میں نے آپ کو اگلا ٹول بتانا ہے سیلیکشن ٹول کے نیچے ٹریک سیلیکٹ فارورڈ اور ٹریک سیلیکٹ بیک ورڈ بارے دو ٹول ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے جیسے مثال کے دوری میں میں نے پس تین آگئے ہیں چوتھا بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ لیں چوتھے کے ساتھ آڈیو بھی ہے تو چار ٹریک میں نے اس کے اندر ڈال لی ہیں اب ان چار ٹریکس کو میں نے آپ اس میں ان کو کرنا ہے اب دیکھیں یہ اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں ایسے کلک کرتا ہوں یہ جو میرا سیلیکشن ٹول ہے تو میرے پاس یہاں پہ اوپر دو ونڈوز نظر آتی ہیں دیکھیں یہ اب پہلے سیکنس اس کی سائز ہے نائن سیکنڈ ٹوئنٹی سیون فریمز اور دوسرا سیکنس چھوٹا کر رہا ہوں دوسری ویڈیو وہ سیون سیکنڈ کے رہے گی پھر یہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے مطلب وہ اس نائن سے دو سیکنڈ تھری سیکنڈ یہ نیچے آپ کے پاس یہاں پہ بھی لکھا رہا ہے ڈیوریشن سیون فائیو نائن اور پلس سیکس اور یہ کلپ پورے ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں کر سکتا ہوں ادھر کر سکتا ہوں اس ٹول سے جب میں ایسے کرتا ہوں یہ میں نے سائز اٹھا کیا اس کو سائز بڑھا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میکسیمم اس کا سائز ہے تو میں اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ جوڑ دوں گا یہ اٹھا کے اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اور یہ اٹھا کے اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اچھا یہ جو ساتھ ابھی میں نے اٹھا کے کیا ہے اس کو میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اس کو میں آپ کو شارٹ کٹ طریقہ بتاتا ہوں جو اس سے اگلے ٹول ہے اس سے ہوگا اس کو براہ کلک کر کے رکھیں تو آپ کے پاس دو آپشنز آتی ہیں ٹریک سلیکٹ فارورڈ اینڈ ٹریک سلیکٹ بیکورڈ ٹریک سلیکٹ فارورڈ میں آپ کے پاس شارٹ کٹ کی ہے اے اور بیکورڈ میں ہے شیفٹ اے میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں ٹریک سلیکٹ فارورڈ اور جب میں یہاں پہ آنگا تو میرے پاس یہ دو ایرو کے نشان نظر آئیں گے اگر میں کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اس سے آگے جتنے بھی کلپ ہوں گے وہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو جائیں گے میرے پاس جب سیکنسز بنتے ہیں تو سیکنسز کے اندر یہاں پہ بہت سارے ملٹیپل ویلیز ہوتی ہیں اور ان کو ایسے جو جنرل طریقہ ہے اس سے جو سلیکشن ٹرول سے ایسے کر کے سلیکٹ کرتے ہیں اس میں مسئلہ آ سکتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں سلیکٹ ہونے سے شاید رہ بھی جائیں اور یہ ہوتا ہے ایسے ساتھ میرے ساتھ میں آپ کو سیکنسز بھی دکھاؤں گا آپ نے جو میں بناتا رہتا ہوں تو وہ بہت بڑے بڑے سیکنسز ہوتے ہیں اس میں یسے پانچ پانچ چھ سات ساتھ آٹھ آٹ ویڈیو کی جو لیئرز ہوتی ہیں یہی جو ہوتی ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو پھر آپ آسانی سے ٹریک س проч select فارورد کے ساتھ یہاں سے آگے فارورد سلیکٹ کر لیں یہاں سے آگے فارورد سلیکٹ کر لیں یا یہاں سے آگے فارورد سلیکٹ کر لیں آپ کی مرضی ہے اس میں جو بیک ورڈ ہے اگر میں شفٹ اے کروں گا تو بیک پڑھ آجے گا اب میں جدھر بھی کلک کروں گا اس سے پیچھے پیچھے جو ٹریک ہے وہ سیلیکٹ ہوں گے اس کو چھوڑ دیا باقی سیلیکٹ کر لیا پھر ان دونوں کو چھوڑ دیا ادھر دو سیلیکٹ کر لیا اور پھر سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو میں آگے بچے مو کرنا جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ اچھا اس میں ایک اور چیز جو بتانا بتانی ہے میں نے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک اور اپشن بھی ہے میں اس کے ذرا پہلے اس سیکنس کو اس فارم میں لے جاؤں ہوں میں یہاں پہ ایک اور سیکنس یہ اوپر ڈالتا ہوں اس کے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ یہاں اس کو رہنے دیتا ہوں ٹیکس فائل ڈالتا ہوں کہیں پہ بھی کلک کروں گا تو میری ایک ٹیکس وینڈو بن جائے گی this is my ٹیکسٹ ٹھیک ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ ٹیک ہے اب اس کو میں یہاں سے سیلٹ کر کے سینٹر میں دیاتا ہوں اب یہ میرے پاس دو سیکنس ہیں اگر میں نے فارورڈالہ ٹول لیا ہوا ایک کے ساتھ تو یہ جتنے بھی یہاں پہ ٹریکس ہیں ویڈیو کے سارے کے سارے سیلٹ کرے گا اور اگر میں نے بیک ورڈ بیک ورڈ کیا ہوا شفٹ اے کے ساتھ تو بیک ورڈ میں سارے کے سارے سیلٹ کرے گا اچھا اس کا ایک اور اپشن بھی بڑا مزے کا وہ یہ ہے کہ اگر میں شفٹ دبا دوں صرف شفٹ دبا کے رکھوں ساتھ تو یہ جو دو ایرو تھے آپ کو سنگل ایرو نظر آئے گا اور پھر آپ جس ٹریک کے اوپر ہوں گے صرف اس کے فارورڈ والے سارے سیلٹ کرے گا ابھی یہاں پہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ صرف یہ سیلٹ کیا اس نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ ساتھ سیلٹ ہوا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں یہ لنکڈ اور انلنکڈ کی سٹوری جو ہے انشاءاللہ نیکس میں بتاؤں گا آپ کو ہمیں اور ابھی کے لئے بس یہ سیلیکشن ٹول اس کے ساتھ جو کام کر سکتے ہیں فارورڈ سیلیکٹ ٹول بڑا ہینڈی آتا ہے میں کم استعمال کرتا تھا لیکن مجھے اس کا پتا چلا تو اس کے بعد سے میں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ میرے جو سیکنسز ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں ٹیکس پیرا کافی ہوتا ہے اوپر اس کے وجہ سے وہ کافی پان چھے ساتھ ویڈیو کے لیے بنتی ہیں اور اسی طرح آڈیو کے لیے بنتی ہیں تو میرے لئے بھی آسان ہو ج اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے بان